موسیقی طلبہ تیاری پکڑ لیں کل سے سکول کھلیں گے کوئی چھٹی نہیں سکول جانا ہوگا سردیوں کی چھٹیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست نے واضح کر دیا چوبیس دسمبر سے جاری موسم سرما کی تاتیلات کا آج آخری روز تھا شہر میں خواتین سے زیادتی کے واقعات بڑھنے لگے تھانا گجرپورا کی حدود میں خاتون سے مبجنہ اجتماعی زیادتی متاثرہ خاتون کے مطابق خلیل نام ملزم نے نوکری کا جھانسہ دے کر کوٹ خاجہ سعید اسپتال بولایا اور ساتھیوں کے ہمرا گن پوائنٹ پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا متاثرہ خاتون طبیعی انداد کے لیے اسپتال منتقل آئی جی پنجاب کا واقعہ کا نوٹیس سی سی پیو سے ریپورٹ تلق شہر میں آٹھے کا بہران عوام کے لیے بن گیا کڑا امتحان حکومت اقدامات کے باوجود آٹھے کی قلت ختم نہ ہو سکی پندرہ کلو آٹھے کا تھیلہ ایک ہزار نو سو تیس روپے کی بلند کریم سطح پر پہنچ گیا مارکٹ میں چکی کا آٹھا ایک سو ساٹھ پائنٹ آٹھا ایک سو پینتیس سرخ آٹھا ایک سو پچیس روپے کیلو تک بکنے لگا مہنگائی کے سطح عوام مہنگا آٹھا خریدنے پر 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 پلور ملس کے لیے گندم کا یومیا سرکاری کوٹا ڈبل کر دیا گیا پنجاب بھر میں سیل پوائنٹس کی تعداد بھی دھگنی کر دی گئی وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ صوبے میں دس کلو آٹھے کے اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار پھیلے سرکاری ریٹ پر دستیاب ہوں گے عوام کو مقررہ قیمت پر آٹھے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہی ہیں بھرتی مہنگائی کے خلاف عوامی رکشہ یونین سڑگوں پر نکل آئے عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلپ کے سامنے احتجاج برطن آل سیلنڈر اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید ناربازی چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے کہا حکمران جماعتوں نے مل کر اعتصاب کامل گفن کر دیا حکمران عوام کی محرومیوں کا مزاک اڑاتے ہیں عزرہ کہتے ہیں مرگی نہ کھاؤ ٹیمارٹر استعمال کرو چینی چھوڑ دو اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا وہ صرف ایک جماعت ہے وہ ہے تحریک انصاف اور وہ کیسے نکالے گی سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی اگر پولٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے پولٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے فوری الیکشن ہی بہرانوں سے انجات کا واحد راستہ ہے مستحقم حکومت بنے گی تو ہی دنیا اعتبار کرے گی امپورٹیڈ حکومت ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر آئی ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے صرف ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف اندران خان کا خواتین کنوننشن سے ویڈو لنک پتا ہے امید ہے فروری کے آخر تک انتخابات کی تاریخ آ جائے گی نہ اہلوں نے ملکی معیشت کا برا حال کر دیا امپورٹیڈ حکومت صرف اپنے کیسز ماف کروانے کے لیے اقتدار نہیں آئی ملک کے مسائل کے حل کے لیے جلد الیکشن بہت ضروری ہے چیئرمین تحریک انصاف اندران خان سے پیٹی آئی کے سوشل میڈیا کارکنوں کے ملاقہ آن چوہدری کی نئی پارٹی بنانے کی خبروں کی تردیر کہا کہ جہانگیر ترین علیم خان اور چوہدری محمد ضرور کوئی نئی جماعت نہیں بنا رہے ترین گروپ مسلمی گھنوں کا اتحادی ہے اور رہے گا آٹھ جلائی کو ہی خبردار کیا تھا کہ آٹھے کا بدترین بہران پیدا ہوگا بدقسمتی سے حکومت عمران خان کا سیاسی قد کم کرنے کی کوشش میں مصروف رہی اب باقی معاملات کی طرح آٹھے کا بہران بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے رہنما پی ٹی آئی فواہ چوہدری کا ٹویٹ مسرد جمشے چیما کہتی ہے پاکستان کے عوام اففاقوں پر پہنچ چکی ہے جاری حکومت کے نا اہل وزرہ کے چہروں پر کوئی شرمندگی نہیں ملکی معیشت دبونے والے اینداروں سے مستفید ہو رہے ہیں سازش کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئے ملکی مسائل کا واحد حل نئے انتقابات ہیں چوروں سے نجات دلائے بغیر پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا عمران خان دوبارہ دو تہائی اکثریت سے وزیراعظم بنیں گے الیکشن کمیشن وفاقی حکومت کی کٹ فتلی بن چکا ہے طبعہ وزرہ صحت ڈاکٹر یاسنگ راشد کا این ایک سو تیس کا دورہ گھر گھر جا کر صحت سہولت کاٹ سے متعلق آگاہی فراہم کی دار صاحب سے پہلنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لندن سے آتے وقت آپ نے کہا تھا کہ میں ڈالر دو سو پر لاؤں گا ڈالر صاحب ڈالر کو پھر پر لگ گئے اور آپ کی کامیاب پالیسی کی وجہ سے آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے لیکن پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا لاہور میں نان پچیس روپے کا مل رہا ہے اور ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹا فروخت ہو رہا ہے حکمرانوں نے ملک کو مسائل کی دلدل میں پھسا دیا ہے آٹھ کروڑ شہری غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ڈار صاحب آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے لیکن ڈالر کو پر لگ گئے امیر جماعت اسلامی صراز الحق کا تقریب سے خطاب عمران خان کو ایجنڈے کے تحت حالات خراب کرنے کے لیے بھی جا گیا آزاد امیدوار پہلے کے انصاف میں شامل کر کے حکومت بنوائی گئی رہنما نون لیگ رانہ مشہور عمران خان پر برس پڑے کہتے ہیں نواز شریف کو تین بار غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا جب بھی نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی ملکی معیشت تباہ ہوئی پاکستان کے فیصلے ووٹ سے ہونے چاہے ساوے گورنر پنجاب چودری محمد سرور ایک بار پھر سیاست میں انترین کے لیے تیار کہتے ہیں مستقبل کی سیاست کے لیے مشاورت جاری ہے پیپرلس پارٹی کی قیادت اور چودری شجاعت حسین سے ملاقاتیں ہوئیں ملکی حالات بارے فکر مند ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھ کر ملکی مسائل حل کرنا ہوں گے مریم نواز کے چیف آرگنائزر مسلم لیگ بننے پر خوشی میجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں ڈھول بجائے گئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی پی ٹی آئی کے مقامی و حددار ملک ریاض نون لیگ میں شامل ہو گئے رہنمان نون لیگ ملک سیفن ملک ہوتے کہتے ہیں مریم نواز کی قیادت میں پارٹی مزید فال ہوگی تنظیم سازی کا عمل مزید بڑھائیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دو بجے سپیکر سبتین خان کی زیر سدارت ہوگا پی ٹی آئی اور نون لیگ نے اپنی اپنی سفبندی کر لی اجلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کی اپنے ارکان کے ساتھ مشاورت ہوگی مشاورت میں پنجاب اسمبلی اجلاس کے لیے لاحے عمل پہ کیا جائے گا لاہور میں خون جماعتی سردی تھنڈی ہوائیں شلنے سے پارا چھے ڈگری سینڈی گریٹ تد گر گیا آئندہ چوبیس گھنٹے میں موسم سرد اور خوشک رہے گا بارش کا کوئی امکان نہیں باغوں کا شہر فضائی علودگی کے نرغے میں شہر کا اسو تیر قوالیٹی انڈیکس دو سو تری پن تک پہنچ گیا گلبرگ چار سو تنٹالیس ایک یو آئی کے ساتھ سرے فہرست کوٹ لگپر تنک سو چھتیس شاہدرہ دو سو تچانوے اور شبلہ پہاڑی میں دو سو چالیس ایک یو آئی ریکار گوڑوں کی آمدن کے باوجود سٹی بس ٹرمینل زبوحالی کا شکار سٹی بس ٹرمینل سکندریہ کالونی پانی کا صاف پانی موجود نہیں نہ بیٹھنے کی جگہ 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 گندگی اور بدبو کے باعث مصافر پریشان ٹرمینل پر نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی مزید بھی موجود نہیں اور شہر لاہور میں سجاد تنسازی کا مینہ کنال گروڈ بینک میں باڈی بیلڈنگ میموریل فیبریشن کے ذرے احتمام مقابل و کائناکات 85 کلو گرام کیٹیگری میں محمد لاست میں پہلی پوزیشن حاصل کی لیگی رہنما سیفر ملوک پھرکھر کی بادور مہمانہ حصیٰ سی شکر